انٹرنیٹ کے مادم سے تھگی کا شکار ہونے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر OLX کے جریعے گاڑیوں کو بیچنے کے لیے گراہ کو بلا کر لوٹنے کے معاملے بھی کئی بار سامنے آ چکے ہیں اس بار الور کے کٹھومر میں OLX پر جیسی بھی مشین دکھا کر خریدنے آئے لوگوں سے بزماشوں نے نہ صرف مارپیٹ کی بلکہ دیشی کٹھا دکھا کر چودہ لاکھ اور تین موبائل لوٹ لیے پیڑیٹ نے کٹھومر تھانے میں معاملہ درج کر آیا ہے کٹھومر تھانے سے پراب جانکری کے انصار بدماشوں نے سولڈا گاؤں بہترگڑھ ہریانہ نواسی راجیس چودری کو OLX پر جیسی بھی مشین دکھائی اور اس کے بعد ٹیلی فون سے سمپرک کیا اور کہا کہ انہیں جیسی بھی بیچنی ہے جس پر چودہ لاکھ میں سودا تیہ ہو گیا سندیپ چودری بدوار کو اپنے تین ساتھیوں لالیت امیت اور سندیپ چودری کے ساتھ مہندیپور بالا جی آئے جہاں درشن کیے وہیں اس دوران بدماش ان سے سمپرک سازتے رہے بدوار بارہ بجے ہریانہ کے چاروں لوگ اپنی نیچی گاڑی سے جیسی بھی مشین خریدنے کے لیے کھیڑ لی پہنچے تو وہاں لوٹیروں میں سے ایک ویکتی جو اپنا نام عجیب بتا رہا تھا وہ انہیں کانیٹی اور گارو کے کچھے راستے پر لے گیا جہاں تین بائیکوں پر تین بدماش ملے پہنچتے ہی بدماشوں نے کیش کے بارے میں پوچھا اور مار پیٹ شروع کر دی اور دیشی کٹے سے فائرنگ شروع کر دی اور ریوالور دکھا کر ایک تھیلے میں رکھے پندرہ لاکھ روپے اور چاروں کے موبائل سہیت ان کی جیب میں رکھے پرسوں کو بھی لوٹ لیا اور فرار ہو گئے پیڑیت کھیڑ لی تھانے پہنچے اور پورا گھٹنا گرم پولیس کو بتایا لیکن پولیس نے ماملہ کٹھو مر تھانے کا کہہ کر کوئی توریت کاریوائی نہیں کی اور پیڑیتوں کو کٹھو مر تھانے میں بھیج دیا اور ہمارے چیاروں کے پیڑے وہ دیکھ مونو آگر کیا اور ہماری گاڑی چاہ بھی لے کر ہمارا روپر خیت میں چاہ بھی پھائی تھی سو نمبر پہ کول کیا ہم نے پانچ بار سو نمبر پہ کسی نے کول نہیں پھائی ہمارے سامنے پہ دفاعی دے رہے تھے پاگتے ہو لیکن سو نمبر بھی کوئی رسپونس نہیں آیا کتے بندے تھے وہ وہ سات بندے تھے اگر کھیڑلی تھا نا پولیس پیڑیتوں کی سمیں پر سنوائی کرتی تو شاید لٹے رہے پولیس گرفت میں آ سکتے تھے لیکن اس لاپرواہی نے پولیس کی کارے شیلی پر پھر پرشن چن لگا دیا ہے